احتساب کا نعرہ ڈھوس نئے پاکستان میں پرانا کلچر جاری ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں چوہان ڈیولپرز نے الڈی اے قوارین کی دھچیاں بکھیر دی ایتھورٹی کی منظوری کے بغیر ترقیاتی کام شروع کر دیا قوانین کے برقس اشتہاری مہم چلا دی زابطے کے خلاف سائٹ آفس قائم پلاٹس کی خرید و فروغ شروع منظوری کے بغیر ڈیولپمنٹ بارہ سے زائٹ مشینیں کام کر رہی ہیں چوہان ڈیولپرز پی ٹی آئی کے ایم پی این ازیر چوہان کی ملکیت ہے سیاسی اسرو رسوک کیا کے لٹی اے بے بس کاروائی سے گوریزہ مشروط پلاننگ پر سکیم میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی ایل ٹی اے سکیم پلاننگ پرمیشن چرائق پر دی جاتی ہیں چیف میٹھو پولٹن پلانر ڈریم ہاؤسنگ تک پہنچنے کے لیے غیر کانوی طور پر سرکاری راستی کا استعمال رکھنے اسمبلی نظیر چوہان پر نوازشات کی بارش سکیم میں لٹی اے پراویٹ سکیم رولز دوہزار چودہ کے خلاف ورسی ڈریم ہاؤسنگ پراویٹ لیمٹیڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کر دی گئی چوہان ڈیولپرز ہاؤسنگ سکیم کے ڈیولپمنٹ پارکنرز ہیں پلاننگ پرمیشن کے لیے میک میں مانکہ اینے اسی بھینا لیا گیا ڈائریکٹر میٹھو پولٹن پلاننگ محمد مضامل نے تصدیق کر دی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے نظیر چوہان ڈیٹی ایل ڈیے کا لہور نیوز کی خبر پر نوٹس چیف میٹھو پولٹن پلاننگ کو غیر قانونی دمات کے خلاف کاربائیٹ کی ہدایت کر دی آمدن سے زائد اساسی شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز 10 اکٹوبر کو نیوز لہور آفیس میں طلب سلمان شہباز کو 10 اکٹوبر کو صبح 10 بجے اپنے اساسوں سے مطالق دستاویزا ساتھ لانے کی ہدایت نیوز لہور کی تین رکھنی ٹیم کا شہباز شریف سے واقعیدہ تحقیقات کا آکاس پنجاب میں کمپنیز بنانے کی ضرورت کیوں اور پیش آئی نیوز کا سوال کمپنیز مورال چوبے میں گود گورنس کے فروغ کے لیے ملایا گیا شہباز کا جواب کمپنی بنانے کا مقصد عوام کو سستی چھت پر آہن کرنا تھا آشیانہ ہاؤسلین سکیم میں بے قائدیوں کو پتا چلا تو قانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا شہباز شریف غداری کا الزام دو سابق بزراء آسم نواز شریف اور شاہد حاکہ نوازی لہور ہائی کوٹ پیش ہوئے آپ نے باتا کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائی لارڈ نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بولایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیر نصیر بھٹا کا جواب آدالت میں کہہ کہے وفاقی کابینہ نے متناسہ انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کروائی کی جسٹس مسود جہانگیر کا استفسار فل بینٹس نے اٹرنی جنرل کو نوٹیز ذاری کر دیئے وفاقی حکومت سے جواب طلب نواز شریف اور شاہر حاکہ نباسی کو بھی تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایر کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی عدالت نے تحریری حکم نام ابھی چاری کر دیا کمرہ عدالت میں رشت کی وجہ سے بات نسنی نواز شریف روز ٹرم تک نہ پہنس سکے نواز شریف روز ٹرم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسٹس مزاہری لی اکبر نکوی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاصلی لگوا دھی کمرہ عدالت میں نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رنچ میں فنس کئے دھتکم پیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کے سیشے باہر گملے ٹوٹ کئے وکلا نواز شریف کے ساتھ سلکیاں بناتے رہے نیب والے لٹے رہے ہیں ان سے جانب دار ادارہ کوئی نہیں احتصاف نہیں انتقام ہو رہا ہے کرپ لوگ عمران خان کے ازگرد ہیں سینئر سیاہ سردان جعوید ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے دروازے پر روکنے پر جعوید ہاشمی کی سیکھ ایورٹی اہلکار سے تقرار ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بلیٹ کی حکومت ہے امران خان اور ناکھ میں کوئی فرق نہیں لیگی سینیٹر آصف کربانی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں قابل مزمت ہیں پرویس ملی کی عدالت کے باہر گفتگو بغیر کسی ثبوت اور مفروض اوپر شہباز شریف کی گرفتاری پارٹی ملکی توہین کے مترادف ہے قومی اور پنجاب اسملی اجلاس کے ریکوزیشن ڈھجوائے جا چکے ہیں اجلاس نہ بلائے گئے تو اپوزیشن دونوں ایوانوں کے باہر احسجاز کرے گی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مورل ٹاؤن نیو میڈیا سے گفتگو رانہ سناولہ کہتے ہیں الزام خان اپنے دائیں بائیں دیکھیں اس کو ڈاکو اور چور نظر آئیں گے مشاہد اللہ بولے ذرے مباطلہ کے زخائر میں کامی کیوں ہو گئی گیس کیوں مہنگی کی گئی امران خان کو جواب دینا ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اکثریت نے نحف کے اقدام کے خلاق احتجاج کرائے دے دی سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپنے قریبی دوست آسف جوانہ کی گھر ہے اسکری ٹین آمر والد کے انتقال پر اظہار اتازیت کیا اور نامزر چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس انوار الحق کا بڑا فیصلہ اسسسٹنٹ پروٹوکول آفیسر اور کیا ٹیکر کے عہدوں پر ویداروں کی نتائج قرد ادم کرانتے تھے یونیورسٹی آف سرگودہ کے غیر قانونی کیمپسز کا قیام نیپ نے سابق وائز چانسلہ سمیت چے عہدداروں کو گرفتار کر لیا ملزموں نے فیسوں کی مط میں کروڑوں روپے لینے کی باوجود طلبہ کو ڈگریان جاری نہ کی نیپ لہوت نے طلبہ کے مستقل کو محفوظ بنانے اور متبادل حل کے لیے کمیچی بھی تشکیر دے دی پنجاب ورکرز ویلپیئر بوٹ میں کروڑوں روپے کی مبینہ بزاپکیوں کا معاملہ پنجاب ورکرز ویلپیئر بوٹ نے پانچ برس کا جزوے ریکارڈ ناپ میں جمع کروا دیا بوٹ سنتی کارنوں کارکنوں اور مصوروں کے لیے لیبر کالونیاں بنایا تھا بیواؤں اور غریب خاندان کی لڑکیوں کی شادی کے لیے فنڈ جاری کرتا ہے پنجاب حکومت کی کفایت شاری ہوئیں بزیریالہ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ میں سباب دیوی فنڈ خاتل سابق دور حکومت کی روایات کے برقس مکمل بجٹ سکینز کے لیے ہوگا پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں بلوک الوکیشن بھی ختم کر دی گئی سبای محکموں کو بجٹ استعمال کرنے کے مکمل اکتیارہ تفریز پولیس اصلاحات پارے حکومت پنجاب کا بڑا اقتام پولیس اصلاحات کا اثر نوع جائزہ لینے اور عرقین پارلیمنٹ کی رائے کو شامل کرنے کا فیصلہ پولیس اصلاحات مرتب کرنے میں عرقین پارلیمنٹ کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا وزیراعظم امران خان نے زافی رہائش کا زمان پاک کے لیے ڈابل سوچ بجلے لینے سے انکار کر دیا تار اور ٹرانس فارمر اتاک نے وزیراعظم کا لفت کو حکام کو جواب امران خان نے کہا وہ سہولت نہیں شاہیے جو عوام کو حاصل نہیں وزیراعظم عثمان بلتار کے زیر سزارت آلہ سطح کا اجلاف پنجاب حکومت کا غیر طرح کیا کی افراجات کم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کہتے ہیں وسائل میں اضافے کے لیے حقیقت پسند اہداف مقرر کیے جائیں ہر سطح پر بجلت کفائیت شاری اور سادھویی کو پروک دیا جائے گا ہمیں جیل جانا پڑا تو چلے جائیں گے آپ کا کیا بنے گا آپ اپوزیشن میں تھے تو بہت لحاظ کیا ہم نے کہا الیکشن چوڑی کیا گیا مگر ہم کنٹینر پر نہیں جڑے این اے ایک سو اکتیسے نون لیگ کے امیدوار فورا سادھ رفیق کا والٹن میں جلسے سے خطا بولے عمران خان اداروں پر لوگوں کو پکڑنے کے لیے دباؤ جال رہے ہیں ہم اپوزیشن میں رہ کر ڈنڈا سوٹا نہیں کرنا چاہتے مل کر بچانا ہے موجودہ بلدیاتی نظام پنجاب بھر کے بلدیاتی نمائیتیں یک سبان میر لاہور کی زیر سدارت بلدیاتی کے انمنشن میں بلدیاتی نمائیتیں متحد دو سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ نظام کو لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں نظام بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا راستہ روکیں گے سوبے بھر کے بلدیاتی نمائیتوں کا اعلان اور ام احتجاج کرنا پڑا تو بھی کریں گے میر لاہور مباشر جاوے مرشن کلین لاہور کبزہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا دور اس بات دوبارہ آگاہ آپریشن میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی زلائن کزامیاں لڈی اے کی ٹیموں کے بلوک جوہر ٹاؤن سے تیرہ کبزہ پلاٹ باغذار کروالیے وزیریالہ کے ہدایت پر آپریشن بلا تفریق چاری رہے گا ڈی جی اے لڈی اے آمنہ امران خان کی میڈیا سے گفتگو سٹریٹ پرائیم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گئی ڈالپین اور پیرو فورس کا انٹرنیٹ ڈیٹا کتم سرکاری فون کا انٹرنیٹ ڈیٹا کتم ہونے سے موٹر سائیکل اور گارٹنوں کی چاہیے کی مشکلات انٹرنیٹ کی سہولت ارم ادائیگی کے بعد موت تل ہوئی ڈی آجی آپریشنز کا لاہور نیوز کی خبر کا نوٹیس ڈالپین اور پیرو فورس کو انٹرنیٹ فور ہی دینے کا حکم پیٹ موٹا ہونے کی بنا پر ریسکیو ہلکار کی برطرفی کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ نے ریسکیو ہلکار کو دیا گیا شوکاز نوٹیس موت تل کر دیا عدالت کا ڈی جی ریسکیو کو دس اکتوبر کو جواب جواب کرانے کا حکم ڈی جی ریسکیو نے پیٹ موٹا ہونے کی بنا پر ہلکار محمد فضل کریم کو برطرفی کا نوٹیس جاری کیا تھا صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد اور صبح وزیر سنت اور تجارت میاں سم اقبال کا سمناباد ہسپتال کا اچانک دورہ امرجنسی گاہی وار سمیج مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مریضوں سے الاسموالجے کے متعلق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمن راشد کا ہسپتال انتظام یا کوخالی نشستوں پر دھرتیاں کرنے کا حکم وزائی کلت کے باعث بچوں کی قوت مدافعیت متاثر ہوتی ہے شرعی حکم ہے کم سے کم دو سال تک ماہ بچے کو دودھ پلائے اور یہی سب سے زیادہ ٹھوس غزہ ہے بچے کو بوتر لگا دی جائے تو وہ ماہ کا دودھ نہیں پیتا صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا افلیٹیز ہوتیل میں خطاب جو ہٹ آن میں قبضہ مافیا منشا بم کو زمین نگل گئی یا مان کھا کیا کئی روز بات بھی پولیس منشا بم کو گرفتار کرنے میں ناکام قبضہ مافیا منشا بم اور اس کے بچوں کا نام ای سیل میں جال دیا کیا اہم تاسک کے لیے خصوصی ٹیمیں کام کر رہی ہیں جلد کامیابی ملے کی ڈی آئی جی آپریشن شہزاد اکبر کی منشا بم کو جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ہرائے آدمی شہرت یافتہ اتساد استاد راہت پتے علی خان کی پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی آمک چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا راہت پتے علی خان کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسا جدید منصوبہ کہیں نہیں دیکھا افسروں کو اپنے مشہور گیت سنائے سیف سٹی ریڈیو ایف ایٹی ایٹھ پوائنٹ سکس پر لائک پروگرام میں بھی شرکت میکمہ ایک سائز پنجاب کا سالانہ ٹاکس حدف چالیس ارب روپے مقرر گزشتہ سال میکمہ ایک سائز کا سالانہ حدف اٹھائیس ارب روپے تھا حکومت نے پروپٹی دیکھ میں ریایت ختم کر دی دیکھ ادایگی کے آخری تاریخ اکاتیس دیسمبر مقرر کر دی گئی ایوان اکبال میں ناشنل یونیورسٹی آف موڈرن لائنگوڈجز لاہور کیمپس کا سالانہ کانوکیشن تین سو تین سوارگل تحصیل غلبہ اور طالبات کو اسنات اور دست کو گولڈ میڈل سے روازہ گیا اور پی سی بی کے سی او او سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے اچھے سنگینی زمات میکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آمدن سیزائید عزا سو سمید بر کی روپ پر فارم ہاؤس بنانے کا الزام ہے موسیقی